جی اسلام علیکم دوستو میں راہیل راجبتہ آپ لوگ خیدد میں حاضر ہوں آج جو ڈسکس کریں گے بی ٹی سی کی ویکلی اپ ڈیٹ کے حوالے سے بی ٹی سی کی ویکلی اپ ڈیٹ کیا ہو سکتی ہے اور کون کون سے کوئن میں پروٹینشل اور کس طرح سے آپ لوگ یہ دیکھیں گے کس کوئن میں پروٹینشل ہے اور اس کو کس طرح سے آپ لوگ سرچ آؤٹ کر سکتے اور اس میں انٹری لے کے آپ لوگ پروفٹ حاصل کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ابھی آپ لوگ کے سامنے اوپن ہے ویکلی چارٹ بٹکوین کا اور اس کو میں تھوڑا سا انیلائز کرنا جارہوں ابھی آپ لوگوں کے سامنے ابھی دو امپورٹنٹ زون آپ لوگوں کے پاس آویلیبل ہیں جو فرسٹ امپورٹنٹ زون آپ لوگ کے پاس ہے وہ 37000 کا ہے جہاں سے کافی بار بی ٹی سی ریجیکشن لے چکے یہ میں آپ لوگوں کو یہاں پہ ڈراؤ کر کے دکھا دوں گا تاکہ آپ لوگ اس میں یہ والا زون بہت امپورٹنٹ زون ہے اور اس کے بعد جسیکنڈ جہاں پہ آرڈر بلوک بھی پڑے ہوں گے کاف زیادہ لوگوں کے جہاں سے مارکیٹ نے بول ٹرینڈ پکڑا تھا ابھی یہ بھی ایک امپورٹنٹ زون بی ٹی سی کے پاس ابھی پڑا ہے اور اس کے علاوہ جو ایک موسٹ امپورٹنٹ تھینگ یہاں پہ ہے جو کہ آلموسٹ 70-80% لوگ یوز کرتے ہیں فیبناکی کو اس کو بھی ہم یہاں پہ لگا کے چیک کر لیتے ہیں تو اس کے بھی امپورٹنٹ لیول پہ بھی مارکیٹ ہے ٹھیک ہے 78 کے اوپر نیچے کونسولیڈیٹ ہو رہی ہے اگر یہ اس کو بریک آؤٹ دے کے 60 کو بریک آؤٹ دے دیتی ہے تو ہم اگین پریڈکٹ کریں گے کہ مارکیٹ یہاں سے بول جا رہی ہے اور اس کے نیکس ٹارگیٹ ہم پھر آل ٹائم ہائی میں پریڈکٹ کر سکتے لیکن اس چیز کو چھے مہینے دو مہینے تین مہینے کا ڈیوریشن لگ سکتا ہے ٹھیک ہے یہ میں لانگ ٹام آپ لوگوں کے لیے کچھ چیز یہاں پہ بتانے جا رہا ہوں تو اس کے اکارڈنگ آپ لوگوں نے اس کو فالو اپ کرنا ہے ابھی کیا ہے کہ مارکیٹ بول ٹرینڈ میں کیا سنیریوز ہو سکتے اس کو ہم ڈسکس کریں گے یہ دیکھیں ایک بلیک کلر کے آپ لوگوں کے ٹرینڈ لیں نظر آ رہی ہے اس سے نیچے تو مارکیٹ کیا بیئر ہے اس سے نیچے بیئر ہے اسی کے نیچے ہی کونسولیڈیٹ کر دیئے مارکیٹ ویکلی کینڈلز کے اندر اب اس کو کیا کرنا چاہیے کہ اس کینڈلز سے جب اوپر آئے گی تو کنفرم بول ٹرینڈ ایک ہو سکتا ہے یہاں سے کنفرم بول ٹرینڈ نکل سکتا ہے آپ لوگ یہاں سے اگین بائی کے انٹری پکڑ سکتے ہیں بول ٹرینڈ کے اندر اس کے علاوہ یہاں پہ میں ایک اور چیز بھی لانگ ٹرم کے لیے دیکھ رہا ہوں اگر آپ لوگ اس کو دیکھ پائیں یہ چیک کریں اس طرح اس کو یہ ریزیسٹنس مان کر مارکیٹ چل سکتے ہیں ان فیوچر اگر میں اس کو تھوڑا سا یہاں پہ میں بھی مارکیٹ نے ٹاپ بنایا بوٹم پھر ٹاپ پھر یہاں پہ اس کو بریک آؤٹ دیا اگر اسی کے اندر دوبارہ مارکیٹ آ جاتی ہے تو پھر آپ لوگ یہاں پہ اس طرح ہی کچھ کنسولیڈیشن یہاں پہ کریں گے اور دو ہزار تیس کے اندر آپ لوگ اس میں ایک ہوج پامپ دیکھ سکتے ہیں کیوں کیونکہ دو ہزار تیس کے اندر ہالوینگ آ رہی ہے اس کنسیپٹ سے ریلیٹیڈ ویڈیو انشاءاللہ میں نیکسٹ ایکسپلین کر دوں گا تاکہ آپ لوگوں کا اس سے ریلیٹیڈ بھی کوئی 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 باقی نہ رہے ابھی اگر میں ریسینٹلی بات کروں تو یہ والا جو زون ہے جو کہ تھرٹی فائف سے نیچے ہے یہاں پہ ہر ویک میں ریجیکشن ملی ہے یہ ریجیکشن یہ ریجیکشن یہ ریجیکشن یہ ریجیکشن یہ ریجیکشن چار پانچ جگہوں پہ آپ کو ریجیکشن ملی ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں سے باہر پوش کر رہے ہیں اس ایریا سے باہر پوش کر رہے ہیں می بھی آپ لوگوں کو اگین یہ والا ایریا ایک بار دیکھنے کو ملے لیکن یہاں سے مارکیڈ بوم کرنا ہے یہاں سے مارکیڈ ہر صورت بوم کرے گی اس سے نیچے کی چانسز مجھے نہیں لگ رہے ابھی قریب کے اندر مستقبل قریب میں آپ لوگ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر اس زون کو مارکیڈ فیل کرتی ہے پھر بیس ہزار آپ لوگ اپنی ایکسپکٹیشن میں رکھئے گا ادرویس آپ لوگوں کو ابھی کوئی اتنا زیادہ بیئر ہونے کی ضرورت نہیں ہے ابھی مارکیڈ کونسولیڈیشن کے اندر ہے ٹھیک ہے جب تک مارکیڈ کونسولیڈیشن کے اندر ہے تو یہاں پہ ایک آرڈر پولاک پڑھا ہے آپ لوگوں پاس کلیر چونتیس ہزار سے بتیس ہزار تک یہاں پہ اس کو کسی اور ویڈیو میں ڈسکس کر لیں گے کہ یہاں پہ کہاں پہ اگر مارکیڈ نیچے رہے تو کہاں پہ آپ لوگوں کے انٹری پوائنٹ بنتا ہے لیکن جو لوگ انویسٹر ہیں تو ان لوگوں کو یہ اپرچونیٹی نہیں چھوڑنے چاہیے آپ چیک کر لیں ستر ہزار ڈالر کی چیز آپ کو پیدیس ہزار میں مل رہی ہے ہاف پرائس میں مل رہی ہے تو کیا سوچ رہے ہو اور انویسٹر اس وقت گھسے بھی ہیں مارکیڈ کے اندر اور اگین وہ کیا کریں گے وہ ایک اور اچھے اپرچونیٹی ڈھونڈ رہے ہیں وہ اس لیول پہ ان لوگوں کو مل سکتی ہے بیس ہزار کے لیول پہ ان کو مل سکتی ہے تو یہاں سے وہ مزید بھی انٹرو سکتے ہیں لیکن یہ والی جو جگہ ہیں بہت ہی امپورٹن جگہ ہیں یہاں سے مارکیٹ پمپ ہی کرے گی اب ریزن کی آتا ہے کہ آپ لوگ اس جگہ پہ بھی لاز کر رہے ہوتے ہیں آپ لوگ مارکیٹ بول ہوتے ہیں پھر بھی لاز کر رہے ہوتے ہیں اس کا جو بیسیکلی ریزن یہ ہے کہ آپ لوگ پروپرلی چیزوں کو فالو نہیں کرتے آپ لوگ یہاں پہ گیمبلر بن کے بیٹھے ہوتے ہیں آپ لوگوں نے سوچا ہوتے ہیں کہ آج کچھ نہ کچھ بن جائے تھوڑا بہت کل بن جائے اس طرح سے ہم مارکیٹ میں رہتے ہیں اور ہائی والیوم پہ آپ انٹری لے لیتے ہیں پھر لاز میں خود کو ہولڈ کر کے رکھتے ہیں پروفٹ جلدی بھوک کر لیتے ہیں کچھ ریزن ہوتے ہیں آپ لوگوں کے جس وجہ سے آپ لوگ اچھی طرح سے ٹریڈ کر کے پروفٹ نہیں کما سکتے ابھی یہ جو اس ویک کی کینڈل ہے اس ویک کی کینڈل امید کافی ہے کہ اس کونسولیڈیشن کو میں بھی بریک کر دے اگر اس کونسولیڈیشن کو یہ بریک کر دیتی ہے پھر آپ لوگ یہاں پہ بیٹی سی میں مزید بھول ہو سکتے ہیں لیکن آپ لوگوں کی ایک انٹریز پوائنٹ پہ بنتی ہے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ پہ اس وقت بیٹی سی ہے ہاف پرائس میں مل رہا ہے کرپٹو کے اندر آپ کی ایک اچھی انٹریز وقت ہو سکتی ہے یہ ٹائم بہت امپورٹنٹ آپ لوگوں کے لیے اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کا پروٹفولیو چیک کر لیں جتنا بھی ہے ایک انٹری اپ پکڑ لیں اور جو لوگ لانگ ٹم کے لیے بیٹھنا چاہتے ہیں وہ ایک انٹری اپ پکڑ لیں ایک انٹری اگر تھوڑا نیچے آ رہا ہے مزید پھر پکڑ لیں اگر نہیں آ رہا تو پھر یہیں سے ڈی سی کریں اور یہیں سے مارکیٹ اپ ٹرینٹ یہاں پہ مارکیٹ جا سکتی ہے یہ آپ لوگوں کے ایک سنیریو نکل سکتے ہیں تو اب لوگ یہاں پہ بھی کنفیوز ہوگے نیچے 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 مارکیٹ نیچے جا سکتے ہیں کوئی اشیو نہیں ہے جائے نیچے جائے گی تو آپ لوگوں کو اور اچھی اپورچونیٹی ملے گی اسی کے حساب سے آپ لوگ چلیں یہ آپ کے انٹری پوائنٹ ہے آپ لوگوں نے اس کو بھی مس کر دینا ہے اگر آپ لوگ اس کو چھ مینے بعد یا دو مہنے بعد دیکھو گے تو پھر آپ لوگ میبی اس کو بھی مس کر چکے ہوں یہ کوئی فنانچل ایڈوائز نہیں آپ لوگوں نے اپنا نیلسیس بھی اس کو پر لازمی کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے ٹریڈ کرنا ہے کسی بھی چیز کے اوپر اگر آپ لوگ یہاں سے 30% 40% فروٹفولی آپ کے ساتھ انٹر ہو گئے اس کے بعد یہ ایک اچھا پوائنٹ آپ کا بند ہے 20,000 مجھے نہیں لگتا کہ مارکیٹ اس سے نیچے جا سکتی ہے اس سے نیچے مارکیٹ جانے کا نیچ چانس بندتے نہیں ہے کیونکہ والیو مارکیٹ کے اندر ہے لیکن اگر کوئن ایسے ہی چھپتے رہے اور مارکیٹ میں پیسہ نہ آیا تو پھر آپ لوگ تھوڑا بہت بیر ہو سکتے ہو ادروائز آپ لوگ یہاں سے ابھی تک بل ہی ہو اور یہاں پہ ویٹ کرو ابھی اس لیول کا جو ہم نے کل والی ویڈیو میں ایکسپلین کیا تھا نیچٹ اب کس کوئن میں آپ کو اچھی اپرچونٹی مل سکتی ہے یہ دیکھیں میں نے تاپ 5 کوئنز جن میں اس وقت جن میں آپ لوگوں کو اس وقت اچھا خاصا والیوم دیکھنے کو ملے گا ای آر این ٹوکر پر نظر رکھیں راری ٹوکن پر تھوڑی سی نظر جمعہ رکھیں ٹھیک ہے ٹوائ ٹوکن پر نظر جمعہ رکھیں اور اس کے علاوہ ایم ایف ٹی 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 ٹھیک ہے یہ جو آپ کو یہاں پر گرین نظر آ رہے ہیں اس میں جو آپ کے ٹین پرسنٹ تھے اب آؤ ہے ٹھیک ہے این ایس بی ٹی یہ والا ٹوکن یہ میں اس طرف لیا ہوں اس کو ٹھیک ہے اس ٹوکن پر آپ لازمی نظر جمعہ رکھیں ایل ٹی او پر نظر جمعہ رکھیں جی ایم ٹی پر نظر جمعہ رکھیں ایس پی ایس پہ نظر جمعہ رکھیں این سی ٹی ان کے آپ لوگ ان کو پڑھیں جب آپ لوگ ان کو پڑھیں گے تو ان کا آپ کو پتہ چلے گا بیر مارکیٹ میں بھی کیوں پاہم کر رہے ہیں اس میں چھوٹی چھوٹی انٹریز لیں ٹین پرسنٹ ٹونٹی پرسنٹ پروفیٹ بوک کریں مارکیٹ سے ایکزٹ کر جائیں اس طرح سے آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں باقی ڈیٹیل بھی آپ ان کا کرپٹو بابلز کے اوپر اور بھی ڈیفرنٹ آپ کے پاس یہاں پہ اپر چونٹیز ہے آپ کو پڑھنے کے لیے وہاں سے پڑھیں اور پکی انٹری ڈھونڈے مارکیٹ میں گھسے پروفیٹ لیں نکل جائیں زیادہ بیٹھنے کی آپ لوگوں کو ضرورت نہیں جتنا زیادہ مارکیٹ میں بیٹھنے کا سوچ ہوگے اتنا زیادہ پھر آپ لاؤس کا بھی سوچ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور کوشش کریں پروفیٹ والٹریڈ کو ہولڈ کیا کریں اور جو آپ کے پاس ہوتی ہے لاؤس والٹریڈ اس کو آپ ایک اچھے ایکزٹ پوائنٹس پہ ایکزٹ کر جائے کریں کافی زیادہ لوگوں کہ مجھے سکرنشوٹ آتے ہیں کہ سر اب کیا کریں بردر اگر آپ لگوں کو ٹھیک ہے نہیں آتا تو کوشش کرو ٹریڈ سے دور ہی رہو ٹھیک ہے کیونکہ ٹی اے کے بغیرہ آپ نہیں کما سکتے ایف اے کے بغیرہ آپ نہیں کما سکتے فنڈامنٹلی تنہا بھی ہو اگر آپ کا ٹی اے بھی سٹرونگ ہے آپ پھر بھی کما لیں گے اور جو لوگ ٹی اے سیکھنا چاہتے ہیں ٹیکنکل نالسل سیکھنا چاہتے ہیں وہ مجھے کومنٹس باکس میں آکے کومنٹ کر سکتے ہیں یا ووٹس اپ نمبر آپ لوگ گون کر دیں جب اس پر آکے ووٹس اپ کر سکتے ہیں یا آپ لوگ سٹڈی کرنا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے کرپٹو کے پروجیکٹ کو سٹڈی کیا جا سکتا ہے یا کیا کیا چیز ایمپورٹٹ ہوتی وہ دیکھنے انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو فری اف کاؤس سکھا دوں گا کوئی ایشویل بات نہیں تو آپ لوگ انجسٹ یہ کرنا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے رکھنے ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کرنا ہے ٹویٹر ٹیلیگرام انسٹاگرام پہ بھائی کو فالو اپ کرنے ملتے ہیں چلا نیکسٹ ویڈیو میں دعاوی محیاد رکھے گا آپ کا ہوسٹ راہیل راجبو